فرینڈز آج ہم جس انڈیکیٹر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ میرا ابھی تک کا سب سے ویسٹ انڈیکیٹر ہے ویسٹ انڈیکیٹر اس لیے ہے کیونکہ اس کا یوز کرنا کافی ایجی ہے اگر آپ مارکیٹ میں نئے ہیں اگر آپ نے ابھی ابھی ٹریڈنگ سٹارٹ کی ہے اور آپ کو مارکیٹ کی زیادہ نولیج نہیں ہے تب بھی آپ اس انڈیکیٹر کی ہیلپ سے مارکیٹ سے ڈیلی پروفیٹ جینریٹ کر سکتے ہیں اس انڈیکیٹر میں ماتر آپ کو دو سنگل دیکھنے کو ملیں گے پہلا سنگل ہوگا آپ کا وائی کا دوسرا سنگل ہوگا آپ کا سیل کا سیل کا سب سنگل آئے گا اس کنڈیسن میں گائیج آپ کو ڈاؤن ٹینڈ میں انٹی لینی ہے یعنی ki put option میں آپ کے انٹی بنے گی اگر ہم بات کرتے ہیں وائی اوپسن کی تو جب آپ کو وائی کا سنگل دیکھنے کو ملے گا اس کنڈیسن میں گائیج آپ کی جو انٹی بنے گی وہ call option کی انٹی بنے گی یعنی کہ مارکیٹ کے اپٹرین کو یہاں پر سوک کیا جائے گا یہ انڈیکیٹر کافی اچھا ہے اگر آپ اس کی اچھے سیٹنگ سیکھ لیتے ہیں اور آپ کو اس کی جو کنڈیسنس ہیں اس کو اچھو سے فولو کرنا ہے اس کے بعد گائج اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی جو تیڈنگ سٹیٹیجی ہے وہ کافی اچھی ہوگی آپ کی جو نولیج ہے وہ کافی اچھی امپروب ہو جائے گی اگر آپ اس کا ڈیلی یوچ کرتے ہیں تو آپ کے جو اس کے ڈرو بہنک ہے اس کو بھی آپ آسانی سے ریموب کر سکتے ہیں اور آپ سمجھ جائیں گے کہاں پر انڈیکیٹر تھوڑا سا بیکسنگ میں پروبائیٹ کراتا ہے تو یہ سارے چیزیں ہم آگے ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سسکرائب کر دیں اینڈ ویلکن کو بھی اون کر دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دیں اینڈ ویڈے کے جو بھی انڈیکیٹر میں بتاتا ہوں اس کا لائیو سکن سوٹ میں آپ کو اپنے ٹیلیگرام چینل میں پروبائیٹ کراتا ہوں تو آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ کو اس انڈیکیٹر کا لائیو سکن سوٹ چاہیے تو آپ میرے ٹیلیگرام چینل بھی جوائن کر لیں جس کا لنک میں نے ڈسکپسن میں دے دیا ہے بہاں پر میں ڈیلی آپ کو فری کولز پروبائیٹ کراتا ہوں جو اونلی اون ایڈیوکیسن پر پچکے لئے ہوتے ہیں بہاں پر آپ اپنی اسٹریٹیجی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور آپ پریپر ٹیڈنگ کر سکتے ہیں ناو گائج آپ زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کریں گے اور سیدھا آپ کو لے کر کے چلوں گا ٹیڈنگ بیو چارٹ پر اور بہاں پر آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ کو انڈیکیٹر کا یوچ کرنا ہے کس طرح سے آپ کو انڈیکیٹر کی سیٹنگز کرنی ہے اور کہاں پر آپ کو ٹیڈنٹری نہیں لینی ہے اور کہاں پر آپ کو ٹیڈنٹری لینی ہے یہ سارا سب کچھ ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں بہاں پر آپ سے ایک ریوکیسٹ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے ناو فرینڈز یہاں پر ہم آ چکے ہیں ٹیڈنگ بیو چارٹ پر اب آپ کو یہاں پر دو سنگل دیکھنے کو ملیں گے ہمارا جو فرش سنگل ہے وہ یہاں پر سیل کا ہے اور جو سیکنڈ سنگل ہے وہ یہاں پر وائے کا ہے آپ کو یہاں پر اور کوئی بھی سنگل دیکھنے کو نہیں ملے گا یعنی کوئی بھی یہاں پر تھرڈ سنگل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اب آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ کی ایک گرین لائن ہے اور یہاں پر آپ کی ایک ریڈ لائن ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب ہماری یہاں پر red line ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ market ہمارا ایک zone change کر چکا ہے اور market جو ہے وہ اپنے zone کو change کر کے یہاں پر downtrend میں آ چکا ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر بھی same conditions بنے گی یعنی کہ جو market ہے وہ اپنا یہاں پر zone change کر چکا ہے اور market یہاں پر آپ trend میں آ چکا ہے اب دیکھیں notice کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں اور candles جو ہے وہ یہاں پر آپ کی red candles ہے لیکن جو indicator ہے اس نے یہاں پر green candles so کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ market میں جو ابھی entry بنی ہے وہ entry نہیں بنی ہے اور market ابھی ہمارا totally جو ہے وہ ہمارا up trend میں ہے یا market نے ابھی کوئی بھی zone decide نہیں کیا ہے تو دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پر entry لے لیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ دو candles یہاں پر بن چکی ہیں اور وہ یہاں پر entry لیتے ہیں اس کے بعد کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ market reverse بھی کر جاتا ہے جیسے کہ دیکھیں کئی جگہ یہاں پر conditions بنی ہوگی یعنی ایک candle دو candle کے بعد یہاں پر دیکھیں دیکھیں یہاں پر دو candles بنی ہے لیکن market نے یہاں پر کوئی بھی اپنا جو color rainbow change نہیں کیا تو اس طرح conditions یہاں پر بن جاتی ہیں جنہیں ہم fake breakout بھی کہتے ہیں تو یہ جو indicator ہے وہ یہاں پر اس conditions کو یہاں پر remove کر دے گا اس کے بعد جیسے ہی آپ کو یہاں پر sell کا signal ملے گا آپ کی entry یہاں پر بن جائے گی اس کے بعد یہاں پر دو ہماری green candle بھی بنی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے تو indicator نے کوئی بھی ہمیں signal provide نہیں کرائے ایک last تک ہمیں یہاں پر signal ملا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں green signal ملا ہے تو دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو target کی بات اگر ہم یہاں پر کرتے ہیں تو دیکھیں جو ہمارا first target رہنے والا ہے وہ ہمارا یہاں پر 100 point کرنے والا ہے دیکھیں ہم یہاں سے اس کو major کرنا ہے start کریں گے اور دیکھیں ہمارے یہاں پر 100 point ہو چکے ہیں لیکن گائے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو 100 point لے کر کے نہیں نکل جانا ہے اس کے بعد جو آپ کا SL ہوگا وہ یہاں پر move ہو جائے گا مالی جی آپ کا SL یہاں پر 100 point کا تھا تو جیسے آپ target بڑھاتے جائیں گے آپ اپنے SL کو یہاں پر move کرتے جائیں گے درکھوں target بڑھے گا اور انیچے کی اور کو آپ کا جو SL ہے وہ آپ کا move کرے گا تو اس طرح سے آپ اگر market میں NT لیتے ہیں تو آپ definitely profit generate کر پائیں گے گائے دیکھیں آپ کو کبھی بھی without SL کے trade نہیں کرنی ہے لیکن آپ کو SL کو ہمیشہ continue آپ کو move کر کے رکھنا ہے اگر آپ continue SL کو move نہیں کریں گے تو یہ جو moment ہے یہ آپ کا miss ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر کبھی کبھی آپ identify نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہاں پر جا کر کتنا زیادہ profit ہو جاتا ہے اور ایک آت candle اتنی زیادہ long بن جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر green candle بنی ہے تو اس condition میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا mind of psychology ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ confuser جاتا ہے اور آپ یہاں چلدواجی میں کوئی نہ کوئی غلط نینے لے لیتے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو continue یہاں پر SL کو remove کرتے ہو چلنا ہے اور anti کو اپنے continue کرنا ہے دیکھیں اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک y casting میں ملا تھا آپ کی لیلی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر y casting میں ملا ہے اس کے بعد دیکھیں market ہمارا اوپر کیا اور گیا اور ہمیں کافی اچھا moment یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو زیادہ یہاں پر wait نہیں کرنا ہے آپ کو صرف 100 point کا target یہاں پر لے کر کے چلنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنا SL کو continue یہاں پر move کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں پر جو target ملا ہے وہ کافی چھوٹا target ہے یہاں پر لیکن اس کے بعد دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو 100 point ہے وہ یہاں پر آسانی سے مل جائیں دیکھیں یہاں پر جو target ملا ہے وہاں 143 کا target یہاں پر ملا ہے اب دیکھیں کافی لوگوں کو یہاں پر یہ لگتا ہوگا کہ جو indicator ہے وہ بلکل آپ کو تو ہر point بتائے گا کہ یہ entry کہاں پر بنیے تو دیکھیں کہ کوئی بھی indicator ابھی تک اثر نہیں بنا ہے جو آپ کو ہر point بتائے کہ آپ کے entry کدھر کو بننے والی ہے کیونکہ یہ اتنا easy نہیں ہے یہ کافی difficult ہوتا ہے اگر کہ یہ اتنا easy ہوتا تو یہاں سے ہر کوئی انسان profit نکال لیتا اور کوئی بھی حاصل اس میں نہیں ہوتا لیکن چیزوں کو آپ کو mind میں رکھنا ہے آپ کو چیزوں سے یہ ideal جائے گا کہ market کا trend کیا ہونے والا ہے آپ دیکھیں یہاں پر buy کا سنگل ملا ہے ملا ہے اور صرف ایک candle تک یہاں پر سنگل ملا ہے اس کے بعد دیکھیں پھر پر سیل کا سنگل ملا ہے تو indicator نے یہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھیں یہاں پر ایک zone جو بناتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر cross ہونے کے بعد identity بنیے یعنی کہ یہاں پر جو آپ کا ایک zone بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر جو آپ کا support levels اور resistance levels جو یہاں پر بناتے اس کے اکوردنگ یہاں پر indicator ty signler provided اس کے بعد یہاں پر ایک signal ملا ہے ہے جوسے ہماراählt سیل کا سکنال ہے وہ ہر یہاں پر اس چیز کو کچھ کا اپنے والیوںن کے سیمپلی جانا ہو گا یہاں پر کلک کریں گے اور کلک کرنے بعد یہاں پر آ سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بہتا ہے کہ بولیوم جس انڈکیٹر پر بولیوم زیادہ ہوگا جس کنڈل پر بولیوم زیادہ ہوگا مہا پر ٹرانجکسن یعنی نمبر اوپ ٹرانجکسن زیادہ ہوئے ہوں گے یعنی کہ مارکٹ میں ایک جیس کنڈیسن پر بھی ہمارا جس کنڈلز پر بھی ہمیں بولیوم زیادہ دکھائی دے گا مہا پر ہمارا ترنگ پوئیٹ ہوگا تو آپ کو کوئی چیز پر دھیان دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہمارا ترنگ پوئیٹ آیا ہے مارکٹ اوپر گیا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک کنڈلز پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کی بولیوم زیادہ ہے اس کے بعد دیکھیں پھر مارکٹ نے یہاں پر جو ہے ریورس لیا ہے تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہماری کنڈلز بنتی ہیں جہاں پر بولیوم زیادہ ہوتا ہے وہاں پر ہمارے ریورسل یا مارکٹ کے چینج ہونے کے چانسز جاتا رہتے ہیں اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ کون سا انڈکیٹر ہم نے لگایا ہے اور کس طرح سے ہم اس انڈکیٹر کا یوز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر جو انڈکیٹر ہے اس کو ریموب کریں گے اور یہاں پر آپ کو سمپلی جانا ہوگا ہے انڈکیٹر سیکشن میں اور یہاں پر آپ کو انڈکیٹر کا نام ٹائپ کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے کورل چیسے آپ ٹائپ کرتے ہیں آپ کو یہاں پر انڈکیٹر سو ہو جائے گا دیکھیں کورل ٹینڈ انڈکیٹر لے جی بھی آر آپ کو اسہ انڈکیٹر پر یہاں پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو کٹ کر دیں گے اور جو آپ کا انڈکیٹر ہے وہ یہاں پر لگ کر دی ہو چکا ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک کیندلز پر دیکھیں آپ کیتنا چھوٹا سنگل لوگ پروائیٹ رہا ہے یہاں پر یہاں پر یعنی ki ابھی ابھیم اپنے کرنے کے بعد یہاں پر کلیک کرنا ہے اور اس کے سیٹنگ میں چلے جانا ہے. اس آرہام کے بعد جان رکھنے کے بعد یہاں پرت کن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر close کرنا ہے اس کے بعد جو ہمارا smoothing period ہے اس کو tan کر لینا ہے and یہاں پر آپ کو ok press کر دینا ہے دیکھا اس settings آپ کو دھیان سے کر لینا ہے اگر آپ نے یہ settings نہیں کی تو آپ کا جو indicator ہے وہ آپ کو اچھے سنگلہ provide نہیں کرائے گا تو اس کے لیے آپ کو setting کو اچھے سے کرنا ہے and ok press کر دینا ہے ok press کرتے کے ساتھ ہی آپ کو indicator ہے وہ یہاں پر log ready ہو چکا ہے volume indicator جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر type کرنا ہے آپ کو volume جیسے آپ پر type کریں گے اس کیندل پر بھی ہمارا کریں گے اس پر بھی مارکٹ نے Draw ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں ایک نئی انڈیکیٹر ایک ساتھ تب تک کے لیے تھینکیو شو مچ